آج ہم دو سٹوری سنیں گے ایک جس میں ایک پلے بوئی کو جب سچا پیار ہوتا ہے تو اسے اپنی گرل فرنڈ کو جیتنے کے لیے اس کے ایکسس سے جنگ جیتنی پڑتی ہے اور دوسری تھرلنگ سٹوری میں ایک خوبصورت لڑکی کو ایک سکیر کھروز سے پیار ہو جاتا ہے مووی کی شروعات ٹورونٹو میں رہنے والے لڑکی سکوٹ سے ہوتی ہے جو اپنی دوستوں کے ساتھ ایک انسکسسفل بینڈ میں گیٹارسٹ ہے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھا کچن میں بات ہی کر رہا تھا جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بائیس سال کا ہونے کے باوجود ایک سترہ سال کی لڑکی نائفز کو ڈیٹ کر رہا ہے اس بات کے سب خلاف نظر آتے ہیں لیکن سکوٹ انہیں نائفز سے ملنے کے لیے کسی طرح منا لیتا ہے نائفز سب کو بہت پسند آتی ہے کیونکہ وہ دل کی اچھی لڑکی تھی جس وجہ سے سب کو سکوٹ پر اور بھی غصہ آ جاتا ہے ایسا کیوں اس کا پتہ ہمیں آگے چل جائے گا سکوٹ کے دوست اس کی بہن سٹیسی کو کال کر کے اس بارے میں بتا دیتے ہیں جس وجہ سے سٹیسی فوراں سکوٹ سے بات کرتی ہے اور یہاں آخر سب کے غصے کی وجہ سمجھ آ جاتی ہے اصل میں سکوٹ ایک پلے بوائی ہے جس کی بہت ساری گرل فرنڈز رہ چکی تھی وہ بس اپنا اکیلہ پندور کرنے کے لیے لڑکیوں کو ڈیٹ کرتا ہے اور بور ہونے کے بعد ان سے بریک اپ کر لیتا ہے سکوٹ سٹیسی کو سمجھاتا ہے کہ وہ نائفز کے ساتھ سیریس ہے جس کے بعد وہ کال کارڈ دیتا ہے اگلے دن وہ نائفز کو سکول سے پک کرنے آتا ہے دونوں ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہیں جہاں جگہ جگہ سکوٹ کو اس کی بہت ساری ایکسز بھی ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر نائفز بھی تھوڑا عجیب محسوس کرتی ہے سکوٹ نائفز کو اپنا ایک سیکرٹ ہاؤس بھی باہر سے دکھاتا ہے جہاں وہ اسے آنے کے لیے سختی سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہاں وہ کسی بھی لڑکی کو نہیں آنے دیتا رات میں سکوٹ کو خواب میں ایک لڑکی نظر آتی ہے جسے دیکھتے ہی وہ نیند سے اچ جاتا ہے اور پورا دن اسی لڑکی کی سوچ میں گم رہتا ہے یہ لوگ سب مل کر ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں سکوٹ کو اس کے سپنے والی لڑکی دکھ جاتی ہے اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا وہ فورا اس کے پاس جا کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی اسے اگنور کرتی ہوئی چلی جاتی ہے سکوٹ فورا پارٹی میں موجود لوگوں سے اس لڑکی کی جانکاری لینے لگتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکی رمونا ہے جو سب کے ساتھ بہت کول بیہیویر رکھتی ہے لیکن ساتھ ہی بہت کول بھی ہے سکوٹ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رمونا کا ایک بوئی فرن ہے جو نیو یورک میں رہتا ہے ساتھ ہی سکوٹ کی ایکس جولی اسے بتاتی ہے کہ رمونا اس کے ساتھ ایک ڈیلیوری کمپنی میں کام کرتی ہے اگلے دن وہ رمونا کی ڈیلیوری کمپنی سے آرڈر کرتا ہے اور رمونا کی پارسل لانے کا انتظار کرنے لگتا ہے اچانک دور بیل بچتی ہے لیکن وہاں نائفز کھڑی ہوتی ہے تب سکوٹ کو یاد آتا ہے کہ اسے نائفز کے ساتھ ڈیٹ پر جانا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے باہر گھومانے لے جاتا ہے جہاں نائفز تو بہت خوش نظر آتی ہے لیکن سکوٹ کا بلکل بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا سٹیسی کو بھی سکوٹ کی حرکتوں کا پتہ لگ جاتا ہے جس وجہ سے وہ اسے کال کر کے بہت ڈانٹتی ہے اور ایسے نائفز کے دل کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتی ہے سکوٹ سٹیسی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے لیکن سٹیسی اس کی رگ رگ سے واقف تھی اس سب کے بعد سکوٹ گھر واپس آ جاتا ہے جہاں آخر رومونہ اس کی ڈیلیوری لے کر آتی ہے سکوٹ وقت ضائع کیے بغیر رومونہ کو باہر واک پر لے آتا ہے جہاں وہ اسے اس کی گرل فرنڈ بننے کیلئے پوچھتا ہے رومونہ فوراں مان جاتی ہے جس کے بعد وہ اسے اپنی لائف کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے وہ انڈیپینڈنٹ فیل کرنے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر ٹورونٹو آ گئی یہاں وہ کسی گڈین کا نام لیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے ہی اسے ٹورونٹو جانے کا بولا تھا سکوٹ کے پوچھنے پر رومونہ گڈین کو اپنا دوست بتاتی ہے جس کے بعد دونوں ساتھ رومونہ کے گھر آ جاتے ہیں جہاں یہ لوگ انٹیمیٹ ہوتے ہیں سکوٹ کو اس کے دوستوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ایک کانسرٹ میں پرفارم کرنے والے ہیں جہاں ایک بہت بڑا ڈریکٹر بھی موجود ہوگا سکوٹ رومونہ کو بھی اس کے کانسرٹ میں آنے کے لیے انوائٹ کرتا ہے کانسرٹ میں جب ان کے پرفارم کرنے کی باری آتی ہے تو سکوٹ پر میتھیو نامی ایک لڑکا حملہ کر دیتا ہے یہاں پتا چلتا ہے کہ وہ رومونہ کا پہلا بوئی فرنڈ ہے دونوں کی لڑائی ہوتی ہے اور سکوٹ میتھیو کو ہرا دیتا ہے جس سے رومونہ تھوڑی امپریس نظر آتی ہے لیکن پھر وہ سکوٹ کو بتاتی ہے کہ کیسے اسے پانے کیلئے اسے اس کے باقی چھے ایکس بوئی فرنڈز کا بھی سامنا کرنا ہوگا سکوٹ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ رومونہ کو حاصل کر کے رہے گا گھر پر اس کا دوست اسے نائف سے بریک اپ کرنے کیلئے کہتا ہے جس کی وات سنتے ہوئے سکوٹ نائف سے جا کر بریک اپ کر لیتا ہے اور اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اب وہ رومونہ کو ڈیٹ کر رہا ہے دن گزرتے جاتے ہیں اور سکوٹ کا باری باری رومونہ کے ایکسز سے سامنا ہوتا ہے جس میں ایک فیمس ایکٹر لی لی سکوٹ کو بہت مارتا ہے لیکن پھر سکوٹ لی کو سکیٹنگ کرنے کے لیے چیلنج کرتا ہے کیونکہ سکوٹ کو پتا تھا کہ سکیٹنگ کرنے والے ٹریک میں خرابی ہے ایسی لی سکیٹنگ کرتے ہوئے گر کر ہار جاتا ہے پھر باری آتی ہے ٹوٹ کی جس سے سکوٹ آسانی سے نہیں ہرا پاتا وہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے ٹوٹ کو دودھ پلا دیتا ہے جس وجہ سے اس کی ویگن ڈائپ پر اثر پڑتا ہے اور ٹوٹ غائب ہو جاتا ہے آخر نینجا لڑکی روکسی کو بھی سکوٹ کسی طرح ہرا دیتا ہے لیکن ان سب سے لڑائی کرتے ہوئے وہ بہت تنگ آ جاتا ہے یہاں ہمیں بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے جہاں رومونا کے سارے ایکسز کے پاس کوئی نہ کوئی سوپر پاور موجود ہے اس بات پر اس کی رومونا سے لڑائی بھی ہو جاتی ہے جو اس سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے آگے ایک کانسرٹ میں سکوٹ کا سامنا دوبارہ رومونا کے دو ایکسز کائلی اور کھین سے ہوتا ہے جن کو ہرانے کے بعد سکوٹ کے پاس ایک ایکسٹرا لائف آ جاتی ہے لیکن پھر کانسرٹ میں سکوٹ کو رومونا کسی آدمی کے ساتھ نظر آتی ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ فیمز ڈیریکٹر گیڈین تھا جو رومونا کا لاسٹ ایکس بھی تھا وہاں نائز جو ابھی سکوٹ سے پیار کرتی ہے اس سے ملنے آ جاتی ہے جسے دیکھ کر رومونا سکوٹ سے بریک اپ کرتے ہوئے گیڈین کے ساتھ چلی جاتی ہے جانے سے پہلے گیڈین سکوٹ اور اس کے بینڈ کو اس کی کمپنی جوائن کرنے کا آفر دیتا ہے جسے اس کا بینڈ تو ایکسپٹ کر لیتا ہے لیکن سکوٹ منع کرتے ہوئے بینڈ چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر ایک رات گیڈین سکوٹ کو اس کی کمپنی میں بھولاتا ہے جہاں پہلے سے سکوٹ کا بینڈ پرفارم کر رہا تھا رومونا کو بھی وہاں دیکھ کر سکوٹ گیڈین سے لڑنے کا اعلان کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ رومونا سے پیار کرتا ہے اور اسے واپس پانا چاہتا ہے ایسے سکوٹ کے پاس پیار کی طاقت کی وجہ سے ایک سوارڈ آتی ہے جس سے وہ گیڈین سے لڑنے لگتا ہے اچانک لڑائی کے بیچ میں نائفز آ جاتی ہے گیڈین موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نائفز کو اپنی باتوں میں لا کر اس بات پر یقین کروا دیتا ہے کہ ان کے بریک اپ کے پیچھے رومونا کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے نائفز رومونا سے لڑنے لگتی ہے ان کی لڑائی دیکھتے ہوئے آخر سکوٹ کنفیس کر دیتا ہے کہ اس نے رومونا اور نائفز کو ساتھ ڈیٹ کیا یعنی اس نے دونوں پر ہی چیٹ کیا تھا یہ سن کر گیڈین سکوٹ کو مار ڈالتا ہے لیکن پھر سکوٹ اپنی ایکسٹرا لائف کا یوز کرتے ہوئے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور اسے ایک آخری موقع ملتا ہے زندہ ہونے کے بعد سکوٹ سب سے پہلے اپنے بینڈ والوں سے مافی مانگتا ہے ان میں دوبارہ دوستی ہو جاتی ہے جس کے بعد سکوٹ اناؤنس کرتا ہے کہ وہ اس بار گیڈین سے اپنے لیے لڑے گا ایسے سکوٹ کے پاس سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے ایک بہت طاقتور سوڈ آ جاتی ہے جس سے وہ گیڈین کو زخمی کر دیتا ہے سکوٹ نائفز سے بھی مافی مانگ لیتا ہے جس وجہ سے نائفز اس کے ساتھ مل کر گیڈین سے لڑتی ہے اور دونوں ساتھ گیڈین کو ہرا دیتے ہیں سب ختم ہونے کے بعد سکوٹ رمونہ اور نائفز کے ساتھ باہر آتا ہے جہاں وہ اپنی ساری غلطیاں دونوں کے سامنے ایکسیپٹ کر لیتا ہے آخر نائفز بھی ان کے بریک اپ کو ایکسیپٹ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد سکوٹ رمونہ کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکرتا ہے دونوں اپنی ریلیشنشپ کو دوبارہ ٹرائی دینے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جس کے بعد روڈ کے بیچ میں ایک دور بن جاتا ہے جس میں یہ لوگ ہاتھ پکڑ کر انٹر ہو جاتے ہیں ایسے مووی بھی اپنے انٹر تک پہنچ جاتی ہے مووی تھوڑی عجیب سی تھی لیکن یہاں ہمیں یہ سبت ضرور ملتا ہے کہ کسی کو بھی دھوکہ دینا صحیح نہیں ہمیں ہمیشہ اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے اور صحیح رستے پر چلنا چاہیے وہیں دوسری کہانی میں ہمیں چھوٹے ستاؤں میں موجود ایک گھر دکھایا جاتا ہے جہاں لوزیا نامی بوئی عورت نین سے کسی آواز کو سن کر جاگتی ہے وہ روم سے بہار آ کر کچن میں کافی لینے آتی ہے جو اسے بنی ہوئی نہیں ملتی وہ حصے میں میری چلاتے ہوئے کسی کو بلانے لگتی ہے لویسا اپنی سٹک سے میری کو مارتے ہوئے جگانے لگتی ہے اور اسے فوراں اس کی کافی تیار کرنے کے لیے کہتی ہے میری لویسا سے بھاگتے ہوئے کچن میں آتی ہے جہاں لویسا اس پر باسکٹ پھیکتے ہوئے فوراں کچھ ایکز لانے کے لیے کہتی ہے میری باسکٹ کے ساتھ گھر کے پیچھے موجود فارم میں چلی جاتی ہے ساتھ ہی ہمیں لویسا کے ہزبن جورج کو دکھایا جاتا ہے جو اپنا ٹرک ٹھیک کرتے ہوئے میری کو چھپ کر دیکھ رہا تھا یہاں سمجھ آتا ہے کہ جورج کے ارادے صحیح نہیں تھے وہ میری کے پیچھے جا کر اس سے زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے جب میری لڑنے کی کوشش کرتی ہے تو جورج پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتا ہے آخر یہاں پر میری کا راز کھلتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ جورج کو وہ کچھ دنوں پہلے ہی کسی چوری کی جگہ سے بھاگتی ہوئی ملی تھی جورج اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور لویسا کے ساتھ اس نے اسے ان کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا تھا دونوں ہی میری پر بہت ظلم بھی کرتے تھے جورج دوبارہ میری کی طرف بڑھنے لگتا ہے جو چلنا نہ شروع ہو جاتی ہے اس بات پر جورج پاس میں پڑی ایک بوٹل اٹھا کر میری کے سر پر مار دیتا ہے جس سے وہ وہیں گر جاتی ہے اور اس کے سر سے بہت سارا خون بہنے لگتا ہے جورج بہت ڈر جاتا ہے تب ہی لویسا بھی آوازیں سن کر فارم کے دروازے پر آ جاتی ہے جورج فوراں لویسا کو روکنے کیلئے دروازے سے باہر آتا ہے لیکن لویسا پھر بھی دھکا دیتے ہوئے اندر گھس جاتی ہے جہاں دونوں دیکھتے ہیں کہ فارم تو خالی پڑا ہے جسے دیکھ کر جورج بھی حیران نظر آتا ہے زمین پر لویسا کو خون گرا ہوا دکھتا ہے جس کا یہ لوگ پیچھا کرنے لگتے ہیں دوسری طرف ہم میری کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جو تھوڑی دور پہنچ کر بہت خون بہنے کی وجہ سے وہیں گر جاتی ہے میری کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سر اٹھاتے ہوئے جب اوپر دیکھتی ہے تو اسے ایک سکیرکرو نظر آتا ہے دماغ پر اثر ہونے کی وجہ سے اسے سکیرکرو ہلتا ہوا نظر آتا ہے جس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتی ہے لویسا بھی جورج کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے اور یہ لوگ میری کو اٹھا کر واپس گھر لے آتے ہیں جورج لویسا کو میری کی کسی بھی بات پر یقین کرنے سے منع کر دیتا ہے کافی وقت گزرنے کے بعد میری کیچن میں کھانا بناتی ہوئی نظر آتی ہے جہاں جورج آ کر اس سے فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی لویسا بھی وہاں آ جاتی ہے اور جورج فوراں پیچھے ہٹ جاتا ہے لویسا ان سے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھے جس پر میری انہیں بتاتی ہے کہ وہ کسی سے بہت پیار کرتی ہے جو اس سے صرف رات میں ملنے آتا ہے میری اس آدمی کی تعریف کرنے لگ جاتی ہے جس پر لویسا کو غصہ آتا ہے اور وہ اسے وہاں سے کام دیتے ہوئے بھگا دیتی ہے میری کے جانے کے بعد لویسا جورج کو کہتی ہے کہ میری پوری طریقے سے پاگل ہو چکی ہے یعنی اب وہ زندگی بھر اسے وہاں ان کی نوکرانی بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ بات سن کر جورج مسکر آنے لگتا ہے جسے لویسا شک کی نظر سے دیکھنے لگتی ہے رات میں سوتے وقت اچانک جورج کے آنکھ کھل جاتی ہے اور اسے کھڑکی کے باہر سے کسی کے ہسنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں جب وہ باہر جھاگتا ہے تو اسے میری پاگلوں کی طرح یہاں وہاں ہستے ہوئے بھاگتی دکھائی دیتی ہے جورج گھر سے باہر آ کر میری کا پیچھا کرنی لگتا ہے جو ایک سکیرکرو کے سامنے آ کر رکھتی ہے اور اسے باتیں کرنی لگتی ہے تب ہی جورج اس کے سامنے آ کر اس پر چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ سکیرکرو بس ایک سٹیچو ہے جو اصل نہیں ہے میری حصے میں آ کر جورج کو دھکا دیتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے جورج بھی گھر لوٹ جاتا ہے جہاں لویسا پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی لویسا کی سوال کرنے پر جورج اسے بتاتا ہے کہ اسے بس کسی جانور کی آواز آئی جسے وہ چیک کرنے گیا تھا کچھ باتوں کے بعد دونوں دوبارہ سو جاتے ہیں اب کچھ دنوں بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں جورج ٹریکٹر چلا رہا تھا تب ہی سائٹ پر اسے میری خوشی خوشی چلتے ہوئے دکھائی دیتی ہے جورج کے پوچھنے پر میری بتاتی ہے کہ اس کی رات بارہ بجے دوبارہ اس کے بوائی فرینڈ کے ساتھ دیٹ ہے وہ جورج کو یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے خاص کر اپنے بوائی فرینڈ کے لیے نئے کپڑے پہنے ہیں جو اسے پسند آئیں گے یا نہیں یہ سن کر جورج عجیب طرح سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے بوائی فرینڈ کو اس کے کپڑے ضرور پسند آئیں گے دونوں کو بات کرتے ہوئی لویسا دیکھ لیتی ہے جو غصے میں آ جاتی ہے اور گھر کے اندر چلی جاتی ہے آدھی رات کو میری اپنے سکیر کرو کے پاس پہنچ کر دوبارہ اسے باتیں کرنے لگتی ہے لیکن اس بار ہم دیکھتے ہیں کہ سکیر کرو زندہ ہو گیا ہے اور میری کو حق کر رہا ہے لویسا کی آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو اسے جورج نہیں ملتا وہ فوراں ایک بڑا سا پچھ فورک اٹھاتے ہوئے ٹریکٹر میں بیٹھ کر کھیتوں میں جورج کو ڈھوننے لگتی ہے دوسری طرف میری خوشی خوشی سکیر کرو کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی لیکن جیسے ہی سکیر کرو کو ٹریکٹر کی آواز آتی ہے وہ فوراں دوبارہ سٹیچو بن جاتا ہے یہ دیکھ کر میری اسے روتے ہوئے واپس زندہ ہونے کے لیے کہنے لگتی ہے لویسا میری کو ایسے دیکھ کر بہت غصے میں آ جاتی ہے اور اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سکیر کرو صرف گھاس سے بنا ہے اور اصل نہیں میری کے بحث کرنے پر اسے دکھانے کے لیے لویسا اپنا پچھ فورک سکیر کرو میں گھسا دیتی ہے وہ ایسے دو تین بار کرتی ہے جس کے بعد یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سکیر کرو میں سے بہت سارا خون بہ رہا ہے اچانک سکیر کرو اپنا ماسک اتارتے ہوئے نیچے گر جاتا ہے جو اور کوئی نہیں بلکہ جورج نکلتا ہے لویسا روتے ہوئے جورج کے پاس بیٹھی اسے ہلانی لگتی ہے تب ہی پیچھے سے میری لویسا کا پچھ فورک اٹھا کر اس کے اندر گھساتے ہوئے اسے بھی مار ڈالتی ہے جس کے بعد وہ جورج کی کیس لیتے ہوئے وہاں سے خوشی خوشی یہ چلاتے ہوئے جاتی ہے کہ آخر وہ آزاد ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے یہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سب میری کی چال تھی جو اس نے بہت سوچنے کے بعد چلی تینک یو فور واشنگ